نمشکار دوستو میں آپ کا دوستہ افتار ہڈھور جوٹیوب چینل پر سواقت کرتا ہوں دوستو جو آج کا ویڈیو لے کر آ رہا ہوں کوئی سوال ہیں اس ٹوپ پر میں نے ویڈیو بھی کرنا تھا چلو آپ نے بھی کمنٹ کیا اور اپنے برما پاجی نے تو ان کے سوال ہیں برک پرمنٹ ملنتے جب برک پرمنٹ نکل آتا ہے اور کیا ڈاکومنٹ کی جرورت پڑتی ہے جہاں ادھر دو سوال ان کے بنتے ہیں کمنٹ مجھے تھوڑا کلیر نہیں ہوا تو جاتو ہے پوچھ رہے ہیں بھی ڈاکومنٹ جب ٹی ایر سی کارڈ برک پرمنٹ نکل آتا ہے تو انڈیا میں کیا ڈاکومنٹ جہاں ایسا ہے کہ ادھر آ جاتے ہو تو آپ کو ڈاکومنٹ کیا ادھر آنے کے بعد کیا ڈاکومنٹ ہے ٹی ایر سی کارڈ کے لیے اور ٹی ایر سی کارڈ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے رمانیہ میں جہاں اگر کمپنی آپ کا ٹی ایر سی کارڈ نہیں مناتی ہے تو اس کے بارے ہم کیا کر سکتے ہیں جہاں آپ کتنا کھر چاہتا ہے تو اس کے سوالوں کے میں آج جواب دوں گا اس ٹاپک پہ تو پہلے تو آپ سبھی لوگوں کو میں دنیبات کرتا ہوں آپ چینل کو اتنا کمنٹ کر کے سوال پوچھتے ہو اور میرے بھی جہن میں ان کے آن سے ڈھوننے کے لیے تھوڑا کوشش رہتی ہے آپ کو کلیر کروں تو جتنا بھی سمہ ملتا ہے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں ویڈیو ڈالنے کے تو برک برمنٹ جب ادھر سے نکل جاتا ہے جس کو آپ منکا پیپر بھی بولتے ہیں اگر آپ انڈیا میں سٹیمپ کروانا ہے کسی بھی ایجانسی کے ساتھ جوڑے ہو جہاں جیسے بھی آپ نے کرنا ہے تو ادھر سے جو رمانیا سے ڈاکومنٹ آپ کا اوریجنل برک برمنٹ جس کو منکا پیپر بھی بولتے ہیں وہ بھی جاتا ہے اور جہاں آپ نے آ کر رہنا ہے کاموڈیشن کا پورا ڈاکومنٹ بھی آپ نے کہا رہنا وہ بھی جاتا ہے اور کمپنی کے جو پیپر ایگریمنٹ بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں اور انڈیا سے آپ کا اوریجنل پاسپورٹ اور آپ کا پی سی سی جو پاسپورٹ کا ہوتا ہے اور آپ کی فوٹو اسی پرسنٹ فیس والی اے لگتی ہیں اور آپ کا انسورس لگتا ہے انسورس کروانا پڑتا ہے جو ٹریبل کا ہوتا ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ ساب میٹ ہو کر آپ کو بھی جا ملتا ہے ابھی پرسیسنگ ہے جو تھوڑا لیٹ چل رہا ہے کیونکہ بیٹنگ بہت ہے اور اگر آپ ادھر آ کر ٹی آر سی بنانا ہے آپ پر ادھر آ جاتے ہو تو ادھر ڈاکومنٹ جو کمپنی آپ کا ایگریمنٹ کرتی ہے ادھر آ کر بھو ڈاکومنٹ اور کمپنی نے ایک دو اور ڈاکومنٹ لگا کر آپ کی اپائنٹمنٹ لے کر آپ کے فنگر ہونے ہوتے ہیں اور دوسرا ایک سوال ہے ٹی آر سی کارڈ کی ضرورت کیوں بڑھتی ہے بھائی ٹی آر سی کارڈ کی ضرورت ہے جب تک ٹی آر سی کارڈ نہیں آپ کو ملتا تو آپ ادھر ٹیمپریری جیسے ریجنس کا تو بولتے ہیں تو آپ ادھر کوئی بھی اکاؤنٹ بغیرہ ادھر کمپنی میں جانا ہو تب تک آپ لیگل نہیں مانے جاؤ گے جب آپ کے پاس ہے ٹی آر سی کارڈ بیسے ایگریمنٹ ہو کر آپ کام کر رہے ہو تو ٹی آر سی کارڈ آپ کا بننا ہے اگر مالک نہیں بناتا کیونکہ جب ٹی آر سی کارڈ بن جاتا ہے تو آپ کا ٹیکس بغیرہ جاتا ہے تو تقریباً اگر تین ہجر کسی کا سیل لیے سات اٹھ سو تو ٹیکس ہے ٹیکس بچانے کے چکر میں جو آپ کے آنر ہیں تھوڑا آپ کا ٹی آر سی کارڈ لیٹ کرتے ہیں اور ٹی آر سی کارڈ ملنے کے آپ یہاں مرجی گھوم سکتے ہو لیکن جب آپ کا بیجاگ ایک ٹی آر سی کارڈ نہیں ملنے بیجاگ سپیر ہو جاتا ہے تو تھوڑا دکت آتا ہے پولیس سے بچنے کے لیے اس لئے ٹی آر سی کارڈ ہے جو آپ کا اکانٹ بھی کھلوانا ہے اگر آپ نے اور کہیں بیزٹ کرنا ہے تو ٹی آر سی کارڈ پہ جیسے دو چر کانٹری ہے جو رومانیا کے ساتھ لگتی ہیں شینگن سے نہیں ہے وہ کانٹری اب ٹی آر سی کارڈ سے وہاں جا سکتے ہو اور ایک آپ کا ہی میں سوال جڑتا ہے اگر کمپنی ٹی آر سی کارڈ نہیں بنا کر دیتا تو اس میں خرچہ کتنا آتا ہے جہاں کیسے کروا سکتے ہیں پہلے تو یہ بات ہے آپ ٹی آر سی کارڈ ادھر خود نہیں بنا سکتے ہو کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے ابھی تک ٹی آر سی کارڈ کوئی بھی آدمی اپنا خود نہیں بنا سکتا جہاں تو وہ اپنا کوئی بیزنس کرے گا اس کے پہلے آپ کا لائسنس اس کے لئے بھی ٹھوٹ ڈاکومنٹ پر سہس ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے ابھی خالی جو آپ آدمی انڈیا سے آتے ہیں اس کے بارے بھی ہم بات کرتے ہیں پہلے تو بھائی آپ کو بھی تھوڑا میں بولنا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ سمپرک کرتے ہو جا ادھر جوٹیوبروں کے پاس بھی سمپرک کرتے ہوگے آپ کو معالم بھی پڑھ جاتا ہے جی ایک کمپنی اچھا نہیں ہے جی ایک کمپنی ٹی آر سی کارڈ نہیں بناتی ہم بھی آپ کو پرسنل بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ پھر بھی ادھر ایگری ہوتے ہو آنے کے لئے اس میں قصور بار آپ خود ہو آپ بولتے ہو ہم نے پچاس ہزار ایجنٹ کو دے دیا ہم نے سترس ہزار دے دیا تو بھائی صاحبے آپ کا میں آپ کو ریکیسٹ کروں گا جس سے بھی آپ بھی جا لیتے ہو کوئی بھی ایجنسی ہے چاہے مجھ سے بھی لیتے ہو آپ کا ٹی آر سی کارڈ کا تھوڑا گرانٹی ہو تو اچھا ہے یار ایسے نہیں ہے بھی یہ ادھر نہیں بنے گا بن جاتا ہے ٹی آر سی کارڈ ہے ایسے بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں آگے لیکن اس میں پرسیس ہے خرچہ ہوتا ہے مان لو آپ کا کمپنی اچھا ہے آپ ادھر آ جاتے ہو آپ کا کھالی ایگریمنٹ ہونا ہے ایگریمنٹ ہونے کے بعد جب وہ سبمیٹ ہو جاتا ہے تو آپ ادھر لیگل کام کر سکتے ہو پہلے تو آپ اگر آپ کسی بھی کمپنی میں آتے ہو جہاں تو آپ جب آتے ہو ایرپورٹے آپ کو آوٹ ہی تب ہونے دیا جاتا ہے جب آپ کا آنر ہے جو جہاں جو امیگریشن والے ہیں ان کو کال کرتے ہیں پورا بائیڈویٹا جان کر اس کے بعد ہی آپ کو ادھر آؤٹ ہونے دیتے ہیں ایرپورٹ سے ٹھیک ہے کوئی ریال چانس کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر کال کیے ہوئے امیگریشن ان کو شھوڑ دیتا ہے بھی چلو بھائی آپ کا پیپر بارک دیکھ لیا انہوں نے آپ کا ایگریمنٹ دیکھ لیا تو آؤٹ کر دیا لیکن زیادہ تر کسی سے ایسے ہیں جو آنر کو کال کرتے ہیں امیگریشن والے تب ہی آپ کو آٹ ہونے کی ملتی ہے آ گیا اور اگر ٹی آر سی کارڈ نہیں بنتا بھائی صاحب پہلے تو ٹی آر سی کارڈ اگر نہیں بنتا ہے جیسے آپ کو آپ کے جس کمپنی میں آئے ہو وہیں کمپنی میں آئے آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا آپ لیگل مانے ہو آپ کام کر سکتے ہو آپ لیگل ہو جہاں اگر آپ کا کمپنی ٹی آر سی کارڈ نہیں بناتا ہے کمیہنے بعد کچھ ٹیم بعد آپ کمپنی چھوڑ دیتے ہو تو اس کے بعد آپ کو پرابلم بہت بڑا آنے والا ہے آتا بھی ہے کیونکہ اگر کسی اور میں ایجنسی میں کام کرتا ہوں جا اور ایجنسیاں ہیں بہت ہیں نا تو آپ جوب لگنے کے لیے جاتے ہو پہلے تو میں آپ کو بتایا خرچے کی بات ہے ایک ہزار تو ایجنسی پھیچ لیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ٹی آر سی کارڈ نہیں ہے آپ کا آٹھ نو سو رون کے حساب سے آپ کا جو آنر ہے وہ بھی کارڈ سکتا ہے کیونکہ اتنا خرچ آتا ہے تقریباً چار پانچ سو یورو حساب سے اگر ٹی آر سی کارڈ نہیں ہے آپ کے پاس تو اتنا خرچ آتا ہے اگر ٹی آر سی کارڈ ہے آپ جوب چینج کرنا چاہتے ہو پھر آپ کا خرچ کم آتا ہے وہ کمپنی میں بھی جو ایک ہزار آپ سے چارجس لیتی ہے کوئی پانچ سو لیتی ہے کوئی پندرہ سو لیتی ہے چلو جو بھی جتنا بھی آپ کا ڈیل ہوا نا جس اجانسی کے ساتھ بھی اور آپ کا اونر پیسہ نہیں کارتا لیکن اگر آپ کا اونر بھی پیسہ کارتا ہے آپ کے پاس ٹی آر سی کارڈ نہیں ہے تو اجانسی ایک ہزار الگ سے کارتی ہے کارتی نہیں ہے آپ سے اڈوانس لیتی ہے اور آپ کو جوب دل باتی ہے اور آپ کا اونر بھی ٹیکس جو بغیرہ آپ کو ٹی آر سی کارڈ نہیں ہے پہلے تو منکہ پیپر نکلتا ہے دوبارہ جیسے انڈیا میں سٹیمپ ہونے کے لئے آپ کے پاس منکہ پیپر جاتا ہے جب آپ پر جس کو برک پرمنٹ بلتے ہیں کوئی برک پرمنٹ آپ کا آدھر مالک کے پاس جا کر دوبارہ نکلتا ہے اور بوم جب برک پرمنٹ نکل آتا ہے آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تب آپ لیگل ہو کام کرنے کے لئے ادھر بائی جب آپ کام کرتے ہو اگر آپ کو ایمیگریشن پکڑ لیتا ہے تو آپ ڈپورٹ ہو سکتے ہو یہ بات ایک اکھار رکھنا جہاں کوئی کمپنی بھی چینج کرتا ہے اس کے پاس ٹی آر سی کارڈ بھی ہے جب تک منکہ پیپر نکل کر ان کا ٹی آر ایگریمنٹ سائن نہیں ہوتا تو تب تک آپ آپ کو پکڑ لیتا ہے ایمیگریشن تو آپ ڈپورٹ ہو سکتے ہو جس کے پاس ٹی آر سی کارڈ نہیں ہے اس کے لئے بھی ہے جس کے پاس ٹی آر سی کارڈ ہے وہ جوب چینج کرتا ہے اس کے لئے بھی ہے لیکن تھوڑا ڈاکومنٹ پرپیئر کرنے کے لئے جن کے پاس ٹی آر سی کارڈ نہیں ہوتا نئے آتے ہیں ان کے لئے تھوڑا جو پیپر ورک ہے تھوڑا لمبا چلا جاتا ہے اور دوسری خاص بات آپ کو جن کے پاس ٹی آر سی کارڈ نہیں ہوتا ہے اس کو پی سی سی جو لگتی ہے جیسے کجاریاں بولتے ہیں درمانیہ میں جہاں ہمارا پاسپورٹ کا پی سی سی ہوتا ہے جہاں سانج کے اندر سے ہو جاتا ہے اگر آپ آؤٹ کانٹری ہو آپ کا جو سانج کے اندر سے پی سی سی ہو جاتا ہے اس پی سی سی کا آپ کو جرورت پڑتا ہے جہاں پاسپورٹ کا آپ لے کر آئے ہو آپ کا بیلڈ ہے تین مہینے کم سے کم کیونکہ تین مہینے آپ کو پرسیس کرنے کو لگنا ہے تو آپ کے پاس پی سی سی جو انڈیا کی ہو بیلڈ ہونی چاہیے نئی بیلڈ ہے تو آپ کو انڈیا سے دوبارہ سانج کے اندر سے بنا کر آپ کے ڈاکومنٹ کلیر ہوتے ہیں پھر آپ کم ان کا پی پر جو ایشو ہوتا ہے خرچہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور پی آر ٹی آپ کا جو پی سی سی ہے اس کا جرورت پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر آپ کو معلم پڑ گیا ہے بھی آپ کا کمپنی اچھا نہیں ہے آپ کو ٹی آر سی کاٹ نہیں بنا کر دے گا تو آپ کم سے کم انڈیا سے آتے وقت فلیٹ کے وقت میں بھی فلیٹ سے ایک دس دن پندرہ دن پہلے اپنا سانج کے اندر سے پی سی سی بنا کر ساتھ میں لے آؤ اچھا ہے کیونکہ آپ بعد میں آپ کو ٹی آر ادھر ٹی آر سی کاٹ نہیں بناتا کسی بھی جنسی کے پاس جاتے ہو تو آپ کو جو پی سی سی ہے مگانا پڑے گا ٹھیک ہے اس میں تھوڑا آپ کوریئر بھی کر باؤ گے پھر جیسے جلندر سیٹی والے کو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے ادھر سے ڈاکومنٹ کافی بھیجنا پڑتا ہے ٹرانسلیٹ کر کے پاسپورٹ اور کا نوٹری ٹیسٹ لگتا ہے تو اس میں خرچہ بھی کافی چلا جاتا ہے تو میں تو اے بولوں گا اگر آپ کو معلوم پڑ گیا ہے کہ آپ کا کامپنی اچھا نہیں ہے آپ کو ٹی آر سی کاٹ نہیں بنا کر دے گا تو اپنا پی سی سی ایک سانج کے اندر سے جرور بنا کر لائیں ادھر ٹھیک اس کا شی مینے بیلڈ ہوتا ہے شی مینے میں آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے میرا کامپنی ٹی آر سی کاٹ نہیں بنائے گا جہاں دو مینے وے چار مینے کا بیلڈ ہے تو آپ کا مون کا پیپر اپلائی ہو جائے گا جلدی آپ کے پیپر جو ایجانسیہ پرپیئر کر کے سممنٹ کر دے گی امیگریشن میں اپنے آپ کے اونر کے ساتھ جو بھی ڈاکومنٹ جرورت پڑتا ہے تو ایب میں آپ کو اس ویڈیو میں جان کر یہ دیا تو ٹھیک ہے دوستو آپ کے بہت سوال پڑے ہیں ان کا اپلائی کروں گا جیسے ایسے ٹیم لگتا ہے آج کے لئے دنباد